اگر اسلام کو بچانا ہے تو مرکزیت سے عقیدوں کو زہی کرو امام چلے کہ مجھے لے چلو اس کے پاس کہ مولا وہ آپ کو پہچان لے گا امام نے کہا میں نقاب پہل لیتا ہوں وہ میرے چہرے کو نہ دیکھے نہ پہچانے امام چلے امام نے کہا کرتا کیا ہے کہ مولا اس کے پاس ایک عجیب کرامت ہے کہ کونسی کہ لوگ جو پوچھتے ہیں ایک جواب دیتا ہے کسی نے کہا میرے ہاتھ میں کیا بتا دیا میری جیپ میں کیا بتا دیا سب کچھ بتاتا ہے امام نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہ کرامت ملی تو کیسے ملی امام چلے راستے میں ایک درخت تھا گھونسلا تھا پرندے کی دو انڈے پڑے ہوئے تھے امام نے ایک انڈا اٹھایا اپنے ہاتھ میں رکھا آگے گئے اب لوگ پوچھ رہے تھے قبلہ میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ یہ میری جیپ میں کہ یہ میرے گھر میں کیا ہے میرے دوست کی دکان میں کیا ہے کہ یہ سب کچھ بتا رہا ہے ایک مرتبہ امام نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے کہا کہ اے شخص مجھے یہ بتا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے پہلے سوال ہوتا تھا اور یہ جواب دیتا تھا جب امام نے پوچھا اس نے سوچنا شروع کر دیا لوگ سمجھ گئے بھائی پہلے تو ہمیں فیل فور بتا رہا تھا لیکن اب کیا ہوا کہ یہ تھوڑا سا سوچ رہا ہے تو سب امام کی طرف متوجہ ہو گئے تھوڑا سا سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا ہے امام نے کہا یہ بتا تجھے کیسے پتا چلا کہ قبلہ ہر پانچ منٹ میں میرے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں اس کا علم مجھے آ جاتا ہے کہا کہ میں نے پہلے دیکھنا چاہا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے پتا نہیں چلا میرا علم وہاں پہ ختم ہو گیا پھر میں نے کہا کہ اب دیکھو میرے اطراف میں کون سی چیزیں آئیں پانچ منٹ پہلے جو جو میرے اطراف میں تھا سب کا علم مجھے تھا میں نے دوبارہ اس کو رمائن کیا دیکھنا چاہا کیا ہے ہر چیز اپنے جگہ پر تھی لیکن ایک درخ پر گھونسلہ تھا اس میں دو انڈے تھے ایک کم تھا اگر وہ انڈا زمین پہ گرتا مجھے پتا چل جاتا اگر کوئی کھاتا کسی کے پیٹ میں ہوتا میں دیکھ لیتا اگر پرندہ اٹھا کر جاتا مجھے پتا چل جاتا لیکن انڈا کہیں نظر نہیں آ رہا نہ کسی نے اٹھایا نہ زمین پہ گرا نہ کسی نے کھایا میں نے اندازہ لگایا اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو انڈا ہو سکتا ہے اتنا اس نے کہا امام نے کہا مسلمان ہو جا کہا وائی عجیب باتیں کر رہے ہیں کرامت میں دکھاؤں آپ کو میرے دین پہ آنا چاہیے اور آپ مجھے کہتے ہیں مسلمان ہو جا امام نے کہا اچھا یہ بتا تجھے یہ کرامت ملی تو کیسے ملی کہا میرے مذہب کا ایک اصول ہے کہ جو نفس کہے اسے نہ کہو جو دل کہے نفس کہے اسے نہ کہہ دو میں نے پوری زندگی جو میرے نفس نے کہا میں نے اسے نہ کی مجھے تب سے یہ کرامت مل گئی امام نے کہا یہ بتا جب میں نے تجھے کہا تھا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا تھا جب میں نے تجھے کہا مسلمان ہو جا تیرے نفس نے کیا کہا ایک مرتبہ متوجہ ہوا کہ نفس نے کہا خبردار مسلمان نہیں ہونا کہ اپنے اصولوں کو کیوں توڑ رہا ہے تیرا ہی اصول آئے اپنے اصول پر عمل کر ایک مرتبہ کتاب بات تو سچ کہہ رہے ہیں جب بھی میں نے اس اصول پر عمل کیا مجھے فائدہ ہوا کبھی نقصان نہیں ہوا کہ ابھی اسی اصول پر عمل کرتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں امام نے کلمہ پڑھایا اب اسے کہا تو قابل ہے میں تجھے اپنا شاگرد بنانا چاہتا ہوں امام اسے لے گئے اپنا شاگرد بنایا معرفت بھی دی عقیدہ بھی دیا عمل تو پہلے ہی اس میں تھا امام نے عمل بھی اسے سکھلایا اب کہتے ہیں چند دن گزرے یہ واپس امام کے پاس آتا ہے کہتے ہیں مولا عجیب خلبلی مچی ہوئی ہے کہ بھائی کیا ہوا ہے کہ مولا پہلے جو کچھ پوچھتا تھا میرے ہاتھ میں کیا ہے پتا چل جاتا تھا اب جو پوچھ رہا ہے مجھے پتا ہی نہیں چل رہا اسلام کے آنے سے تو فائدہ ہونا تھا لیکن جو طاقت تھی وہ بھی میری طاقت چلی گئی امام نے کہا اس کا فلسفہ ایک مولا کونسا کہا پہلے تو کافر تھا لیکن ایک آئے سے اصول پر عمل کیا تھا جو اصول اسلامی اصول تھا اسلام بھی یہی کہتا ہے چہل حدیث امام خمینی بھی یہی کہتا ہے کہ اپنے نفس کو نہ کہو پوری زندگی تو کامیاب رہو گے کہا تم نے اسلامی اصول پر عمل کیا پوری زندگی محنت کی نفس کو شکست دی اب خدا تجھے عجر دینا چاہتا تھا کیونکہ تُو کافر تھا مرنے کے بعد تو عجر ملنا نہیں تھا تو جہنمی ہوتا تو لہذا خدا نے کہا تجھے دنیا میں عجر دے دے لیکن اب تُو آیا ہے درِ اہل وائد پر دنیا کا عجر محدود ہوتا ہے ستر سال ساٹھ سال یہ زندگی گزر جاتی ہے لیکن آخرت کا عجر نامحدود ہوتا ہے خدا تجھے نامحدود عجر دینا چاہتا ہے جو ہمیشہ تمہاری زندگی میں باقی رہے آج ہمارے ساتھ مسئلے کیا ہیں ہم زندگی کے مسائل میں جکڑ جاتے ہیں اور اکثر کہتے قبلہ نماز بھی ہم پڑھیں روزہ بھی ہم رکھیں عبادت بھی ہم کریں علی علی بھی ہم کہیں حسین حسین بھی ہم کہیں پھر مسئیبتیں ہمارے اوپر کیوں امام فرماتے جب سے علی کی ولایت کو مانا ہے تو اب مسئیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ امام فرماتے جب بھی خدا ازا قرب عبد جب بھی اپنے بندے کو اپنے قریب خدا لانا چاہتا ہے تو اس کے اوپر مسئیبتوں کے پہاڑ توڑ دیتا ہے روزہ سرسا کے بعد موسیقی